یہ ایک حساب سے دیکھیں تو ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے چونکہ پچھلے کافی دیر سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو سیس فائر وائلیشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل بارڈر پر جو جمہوریجن میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس پونچ کے سیکٹر میں ہو رہی ہے جہاں پہ ساو جیاں ہیں بالا کوٹ ہے کیرنی ہے اور ساتھ میں باقی جو ہمارا کیجی کا سیکٹر ہے تو وہاں پر جو ہے کافی جو سیس فائر وائلیشن ہو رہی ہے اور اس سیس فائر وائلیشن سے یہ ہوا ہے کہ کافی کلنگز ہو رہی ہیں اور بہت سارے سیویلین جو انجرڈ ہوئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان اور بی ایس ایف کے بیچ میں جو یہاں پہ ڈسکشن ہونے جاری ہے کل جو ڈی جی ایم او لیول کے ہو رہی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ خالی باتیں جو ہے ٹیبل تک سیمت نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کا پوزیٹیو جو ہے اس کا ریزلٹ نکلنا چاہیے تاکہ جو گرونڈ لیول کے اوپر جو سیویلینز ہیں ان کو جو ہے اس کا بینیفیٹ من سکے اور جو سیس فائر وائلیشن ہے وہ بند ہو جائے اور جو جتنی بھی شیلنگ ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے جس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو ہے سیویلینز کے اوپر پاڑ رہا ہے میں ریکویسٹ کروں گا انڈو پارک اثورٹیز سے کیونکہ یہ جو ڈی جی بی ایس ایف اور پاک رینجرز کے افیشلز کے بیچ یہ جو انٹرنیشنل بارڈر پر سیس فائر وائلیشنز اور باقی ایل او سی پر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر باتچیت ہونی ہے میں ریکویسٹ کروں گا دونوں موالک کے افیشلز کو کہ یہ باتچیت جو ہے سر انجام پہنچائیں باتچیت ہونی چاہیے دونوں عوام کے یہ فائدے میں ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل بارڈر پر چاہے وہ جمہو آر ایس پورا سیال کوٹ یا باقی علاقوں میں جو یہ فائرنگ ہو رہی ہے یا ایل او سی پر یہاں پر سوجیاں میں فائرنگ ہو رہی ہے بالا کوٹ میں فائرنگ ہو رہی ہے ہمیر پور میں فائرنگ ہو گیا ہے یہاں پر فوجی مارے جا رہے ہیں بی ایس ایف کے جوان مارے جا رہے ہیں سیولینز مارے جا رہے ہیں لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے فصل تباہ ہو گئی ہے مال مویشی مارے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی چاہے جتنی مرضی فائرنگ ہو الٹیمیٹلی بات چیت ہونی ہے بات چیت صحیح حل ہونا ہے تو میری ریکویسٹ ہے آتھارٹی سے کہ بات چیت کریں اور کوئی پکتہ حل نکالیں تاں کے بھارڈر پر شانتی بنی رہے یہاں کے لوگ رسیں بسیں اور جو ہمارے سی بی ایمز ہیں کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز انڈو پاک کے ریلیشنز جو آگے بڑے تھے ان پر کام ہو اور شانتی کا محول ہو بارڈر پر اگر یہ شانتی کا محول نہیں ہوا ڈسٹرمنٹس رہی تو دونوں ممالک کو نقصان ہے اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے